بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے بے نظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ججمنٹ دی انہوں نے میں خاموش تھا میں نے اس کو سنا ہر ایک پاکستانی کو اس کے اوپر گلا اور تشویش ہے کیونکہ جو دو بہترین پولیس آفیسر یعنی ڈی آئی جی سعود اور ایس پی خرم شہزار ان کو تو سترہ سترہ سال سدا مل گئی اور جو دہشتگرد اصلی دہشتگرد تھے جیل میں بند پانچ ان کو چھوڑ دیا گیا خیر یہ باتیں ہوئی میں خاموش تھا میں دیکھ رہا تھا بس لیکن ایک دن پہلے ہی یہ آصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمات پاس کیا ایک خبر نگالی اور مجھے ایک کیوز کیا ہے کہ میں بائی نیم یعنی میں نے بین ازیر بھٹو کا قتل کیا میں بین ازیر بھٹو کا مرڈر ہوں یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے یعنی مجھے للکارہ ہے اس نے یہ میرے برداشت کے باہر تھا تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے تو لہٰذا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پر دل خصوص بلاول بھٹو بختاور بھٹو آسفہ بھٹو آپ تینوں کو اس کے علاوہ تمام بھٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ سندھی بھائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بین ازیر بھٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انیلسس اپنا کہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بین ازیر بھٹو کہ مرڈر کا ریسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے عاصف ذرداری دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے مرتضی بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا اس کی تو تشریف یہ پانچ سال جو گزارے ہیں اس نے پریزیڈنسی میں کچھ نہیں کیا اس کے باہر میں کیونکہ خود جو ہی ملوث ہے خود نے کروایا ہے تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے اب بین ازیر بھٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں مجھے نام لینا میرا سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ جائے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوگا میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بین ازیر کے مرڈر سے فائدہ یہ کی آدمی کو ہوا اور وہی جو مرڈر ہے آصف زرداری اس کو فائدہ ہوا تمام تو لہٰذا اب آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں یہ تو حقیقت ہے کہ پین ازیر کو بیت اللہ مسود اور اس کے لوگوں نے مارا اس میں کوئی شک نہیں ہے سارا ایبیڈنس موجود ہے لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے یہ بیت اللہ مسود کے پیچھے کون تھا کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ مسود کو اس نے یوز کیا اور مرڈر کروایا یہ دیکھنا ہے اب میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں میں تو بیت اللہ مسود تو میرا دشمن تھا میرے اوپر اٹیک کروا رہا تھا اور میں تو اس کو مروانا چاہ رہا تھا حکومت پاکستان اس کو مارنا چاہی تھی اور میں چاہتا تھا اس کو ختم کیا جائے تو میرا تو اس سے کوئی تعلق ہوئی نہیں سکتا دوسرا میں افغانستان میں ہو سکتا ہے طالبان کے طروب وہ بیت اللہ مسود ان سے دوستی وغیرہ تھی تو ہو سکتا ہے یہ کھٹ جو ہے ان کی انٹیلیجنس آرگنیزیشن اس سے جو ملاب کرے یا پریزیڈنٹ کا عرضائی سے جس کے کوئی تعلق ہو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفلونس کر کے کروایا ہو دونوں میں میرا کوئی وہ نہیں ہے میرے کارزائی پریزیڈنٹ کارزائی سے پوری کشید جی تھی تو میں ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتا تھا لہٰذا مجھے تو چالنا کہ میں مہدر ہوں میرا تو کوئی دور پری سے پٹک کے پوسیبلیٹی نہیں ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہوا میرا نقصان نہ میرے کوئی ایسی لوگ میرے پاس جو میں بیت اللہ مسود کو انفلونس کر کے مہدر کرو اب آ جاتے ہیں حاصل ذرداری کے اوپر اس شخص کی بہت ٹھیک تھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ اور میں آگے اور ادھر ان کے ثرو ظاہرہ کھڑ ان کے انٹیلیجنس آرگنیزیشن اور بھی ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ایمپورٹنٹ شخصیت وہاں تھی جو انفلونس کر سکتے تھے لیکن ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں یہ پوسیبلیٹی بالکل ہے کہ یہ بے نظیر کے ایک مرڈر کے سازش بیک گراؤنڈ میں حاصف زرداری اور یہ افغانستان میں کے میں ملوث سینئر امپورٹنٹ لوگ شامل تھے اب آتے ہیں سوال اس کے کہ وہاں کیا ہوا سیکیورٹی میرے خلاف جو بات ہے کہ سیکیورٹی میں نے نہیں بھی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو دیکھنا یہ ہے وہ جو بولٹ پروف بوم پروف گاڑی ہے جس میں بے نظیر صاحبہ بیٹھی تھی اس کے چھت پہ یہ کسی برگ کسی نارمل میکینک سے اوپر چھت کو کاٹ کے ایک کھڑکی بنانا ہیچ بنانا اس کا یہ کس نے کروایا یہ کون سے اقل کی بات ہے کہ ایک بوم پروف گاڑی کو آپ اس کی چھت کاٹ کے آپ ہیچ بنا دیں اس کے اندر یہ چیک کرنا چاہیے کس نے کروایا دوسری چیز یہ ہے کہ بے نظیر تو دو گھنٹے ادھر جلسے میں ایڈریس کر کے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں آگر بیٹھ گئیں بلکل سیف بہترین سیکیورٹی اس کے بعد کسی نے ٹیلی فون کر کر کے انہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں اس ہیچ میں سے جو کٹوایا گیا تھا کون تھا وہ شخص جو انہیں ٹیلی فون کر رہا تھا اس کے پیچھے چلیں اس کے پیچھے جانا مشکل ہی ہو گیا کہ وہ جو ٹیلی فون تھا جس پہ یہ میسیج آ رہے تھے وہ ہی غائب ہو گئے وہ تھا ہی نہیں دو سال بعد کہیں ملا تو ظاہر ہے اس میں کیا مٹا دیا ہوگا سارا کچھ کس نے غائب کیا تھا وہ یہ بھی دیکھیں تو اس گاڑی کے اندر کون بیٹھے ہوئے تھے نائید خان بیٹھے ہوئے تھے ان کے حضبن سبدر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مخدوم امین فہیم صاحب سینئر پیپلز پارٹی کے شخصیت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کا جیل کا ساتھی کہنا چاہیے یا ان کا جو چور ڈاکوں کا ساتھی خالد شہنشاہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے سیکیورٹی ان چارج بنایا ہوا تھا اوبرال ان چارج رحمان ملک اور کلوز ان سیکیورٹی ان چارج یہ خالد شہنشاہ اب کس نے لگایا تھا ان کو بھائی ان کی کیا ایکسپیڈیمز ہے سیکیورٹی دینے کی اور یہ شخص تشفیشناک بات یہ ہے سسپیشس یہ اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کے بہت انیوزل سرکنسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہنشاہ کو اور جس نے شہنشاہ کو مارا اس کو بھی قتل ہو گیا یہ کون کروا رہا ہے پیچھے سے ساری چیزیں ایک آدمی جو کیپبل ہے آسف زرداری اور یہ جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو بلکل سیف ان سے ان کو کورٹ نے بلائے ہی نہیں بلائے تک نہیں ان سے بھائی ان کی سکریٹمنٹ درو وہ تو آئی ویٹنسز ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ان سے کورٹ منتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ آدمی کو شک ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بھی رحمان ملک ساہد گاڑی پیچھے سیکیورٹی انچارج جب یہ دماغہ ہوا ہے بھاگ کر اسلام آباد چلے گئے اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے وہاں اس کا روٹ چینج کیا گیا تھا یہ بے نظیر کے واپس جانے کا اسلام آباد اس کا روٹ تبدیل کیا گیا تھا اس کا روٹ تبدیلی کے کیا مقصد تھا اب یہ ساری چیزیں ہیں جو انویسٹگیشن کے قابل ہیں تاکہ اصلی مرڈرر کو پن پوائنٹ کیا جائے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل کہ اگر اس کے اندر ہم گھسیں گے تو ہمیں مرڈررر مل جائے گا اور ایک ہی ملے گا عاصف ذرداری اسی لئے وہ میرا نام لے رہا ہے تاکہ اپنے سے وہ ہٹا کر ریسپانسیبیلیٹی میری طرف پھیک ہے لوگوں کی تبجہ میری طرف کریں اپنے سے ہٹا ہیں میں تو کہتا ہوں اس کو پکڑنا چاہیے مرتضی بھٹو کے مرڈرررررررررررررررررررررررررررررررر دے یہ ہی میں نے کہنا تھا اور مجھے امید ہے بلاول آسفہ اور بختاور آپ تینوں سن رہے ہوں گے اور اگر کھلے دل اور دماغ سے آپ سنیں گے تو میں نے جو کل بھی کہا ہے اس کی لوجک آپ سمجھیں گے خدا حافظ